اس کا کلر دیکھئے بہت ہی گزب کا کلر آیا ہے بالوں میں بھی بہت ہی بڑیا والا کلر آیا ہے آپ کے بال ٹوٹتے ہیں بال جھڑتے ہیں اور بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے بال سوفٹ نہیں ہے سلکی نہیں ہے تو یہ والا جو آج ہیئر مارکس ہے نا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہیل فول ہونے والا ہے اور آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائی کرو گے نا تو پہلی بار میں ہی آپ لوگوں کو اس کا ریزرٹ مل جائے گا چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہوا ہے پین میں تھوڑا سا پانی اس میں ہم نے آدھا چمچ چاول ایڈ کیا ہوا ہے کوئی سا بھی چاول اس کے بعد میں اس میں کلونجی ایڈ کیا ہوا ہے اور میتھی آدھی چمچ میتھی دانا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم نے میٹھی نینگ کے کچھ پتے ایڈ کیے ہیں سوری کری پتہ اور یہ ساری چیزیں کلونجی میتھی چاول اور کری پتہ کری لیف سے یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں آپ اس میں اور بھی کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس میں سے کچھ بھی اس کے بھی کر سکتے ہیں آپ کو جو بیس لگے آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کو بہت اچھے سے وائل ہونے دینا ہے جب تک کی میتھی دانا اچھے سے پھول نہ جائے اور رائس سیونٹی ایٹی پرسنٹ کوک نہ ہو جائے جب رائس کوک ہوگا تب ہی تو رائس کا وارٹر ہم کو ملے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو ایک چھنی سے چھان لیا ہے اور نچوڑ نچوڑ کر اس کا سارا پانی لے لیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہونے والا ہے ہمارے بالوں کے لئے تو چلیے فٹا فٹ سے مارکس بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو پیکٹ لیا ہے میں نے اس وار یہ فرس ٹائم پیکٹ میں نے ملگایا ہوا تھا پریم دولن ہینہ کا ہی ہے یہ اور یہ پیکٹ سچ میں اس کا کلر بہت اچھا آیا ہوا ہے اور میرا تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں مجھ کو تو تھوڑا سا چینجمنٹ پسند ہی ہے تو میں بالوں میں جلدی کلر وغیرہ جلدی کیا میں کبھی بھی اپلائی نہیں کرتی ہوں تو میں یہاں پر مہندی سے ہی اپنے بالوں کا ٹیٹمنٹ بھی کر لیتی ہوں اور میرے جو وائٹ ہیئر ہوتے ہیں ان کو بھی میں مہندی کی ہیلپ سے مہندی کا مارکس بنا کر یہ ساری چیزیں یوز کر کے اپنے بالوں کو اچھا کر لیتی ہوں تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی لے کے اس کا بڑی ہا سا پیسٹ بنانا ہے پیسٹ بہت پتلا مت بنائیے گا برنا پھر یہ نا جب آپ بالوں میں اپنے اپلائی کریں گے تو یہ ٹپکنے لگے گا اور آپ کے کپڑے گرہ بھی خراب ہو جائیں گے تو ان کو بہت اچھے سے مکس کرتے جانا ہے لمس بلکل بھی نہ رہ جائیں اچھے سے اس کو آپ مکس کریں گے اور جیسے یہ مکس ہو جائے گا نا یہ دیکھئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مکس کرنے میں کیونکہ مہندی میں جب پانی ایٹ کرتے ہیں نا تو مہندی ایکم تھوڑی سی فلفی ٹائپ کی ہو جاتی مطلب اس میں لمس بھی بن جاتے ہیں اور اس کو یہاں پر ہم نے ڈھک کر رکھ دیا ہے قریبا پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ بات دیکھئے یہ مہندی کا کلر آپ دیکھئے میں نے اس کو پوری رات نہیں بھی گویا پوری رات اس کا پیس بنا کے نہیں رکھا نہ ہی چار پانچ گھنٹے نہ ہی دو تین گھنٹے اور نہ ہی ایک گھنٹہ صرف پندرہ منٹ اور پندرہ منٹ کا آپ ریزلٹ دیکھئے جو بھی چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں بلکل لائیو آپ لوگوں کے سامنے ایڈ کیا ہوا ہے آلک سے کچھ بھی ایڈ نہیں ایڈ کیا ہے اور یہ بہت بڑیا اس کا کلر آیا ہے یہ جو پیکٹ ہے نا اس کا کلر واقعی میں اچھا تھا میں نے فرس ٹائم اپلائی کیا ہے اپنے والوں میں یہ والا باقی جو مہندی پاورڈر آتا ہے وہ میں ہمیشہ اپلائی کرتی ہوں جب بھی اپلائی کرتی ہوں والوں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں جرور اس کی ریمڈی شہیر کرتی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھئے اب میں اس کو اپلائی کروں گی اپنے ہیئر میں اور یہ مارننگ کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں اپنے سارے کام کرنے جا رہی تھی تو میں نے کہا چلو پہلے فٹا فٹ سے اپنے والوں کے لیے مارکس بنا لیتی ہوں ہیئر پیک بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد کام کروں گی تو مازگی والوں میں ٹکا رہے گا اور ٹائم کا بھی پتہ نہیں چلے گا اور میرے سارے کام بھی ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بابر آتے جا رہے تھے کچھ اپنی باتیں کہتے جا رہے تھے تو میں ان سے بھی بات کرتی جا رہی تھی تو ابھی میں یہاں پر جو میرا وائٹ ہیئر اس سے میں ہونے لگا ہے نا تو وہ آنگے کی طرف ہی ہوتا ہے تو میں وہاں پر اچھے سبرز کی ہیلپ سے لگا ہلوں گی لیکن نا پھر میرا من نہیں ماننا تو میں نے ہاتھوں کی فنگر کی ہیلپ سے ہی پورے والوں میں پورا ہیئر مارکس ہیئر پیک اپلائی کر لیا تھا فنگر کی ہیلپ سے بہت اچھے سے اپلائی ہو جاتا ہے حالانکہ تھوڑا سا نا کلر وغیرہ ہاتھوں میں لگ جاتا ہے مہندی کا پر کوئی بات نہیں ایک تو دن میں پوری طرح سے ساف ہو جاتا ہے ابھی کیا ہے کہ نورات بھی آ رہے ہیں اور اب تھوڑا سا سیزن بھی شروع ہو گیا ہے مطلب پارٹی وغیرہ تو میں نے کہا چلو اب یہ کام بھی کر لیتی ہوں اور نورات بھی میری پڑیا بڑیا سٹارٹ ہو جائیں گی ایدھر تھوڑا سا ہیئر وائٹ بھی ہو گیا تو بڑی الچہ نوری تھی مجھے نہ برس سے اپلائی کرنا کمفرٹیویل نہیں لگ رہا تھا تو میں نے فٹا فٹ اپنے ہاتھوں کو سنا لیا یہ دیکھئے اور آپ دیکھئے میرے ہاتھوں کا کلر دیکھئے یہ دیکھئے جیسے نہیں مہندی لگا لیتے اتنا بڑیا کلر آیا ہے تو سوچئے جب ہاتھوں میں ایسا کلر آیا ہے آپ کے بالوں میں کیسا کلر آئے گا سچ میں ایک بھی بال میرا وائٹ نہیں تھا بہت ہی اچھا یہ ہیئر مارکس لگا مجھے یہ والا جو پیکٹ ہے ہینہ کا پریم دولن یہ سچ میں اچھا لگا مجھے میں نے فرس ٹائم یوز کیا تھا ایچلی میں نے اپنے بیٹے سے مہندی والا پیکٹ ہی مگایا تھا ہینہ کا پریم دولن مارا لے کے آیا لیکن یہ بہت اچھا لگا تو یہ دیکھئے یہاں پر اس کی مطلب جو کنٹسٹینسی ہے نا پیکٹ کی کتنی گزب کی ہے بہت اچھے سے اپلائی ہو رہا ہے اور اس کو میں اپنے بالوں میں میں نے سوچا تھا ایک ہنٹے کے لیے اپلائی کروں گی پر یہ آرام سے ڈیرھ سے دو ہنٹے رہ گیا تھا اور آپ دیکھئے میں نے ہینڈ واش اچھے سے واش کیے ہیں اس کے بعد میں بھی کتنا ڈارک کلر آیا ہوا ہے اور یہ دیکھئے دس پانچ ہو رہا ہے نا اور میں نے شاول لیا تھا بارہ وجہ میں نے پورے دو ہنٹے اس کو بالوں میں اپلائی کیا تھا چلیے جاری ہوں شاول لینے اور اس کے بعد آپ کے اپنے بالوں کا لکھ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے میرے بالوں کا لکھ بہت ہی زیادہ ہیلڈی اور بہت ہی زیادہ ہیلپفل ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی یوسفل ہے تو آپ لوگ نا یہ والا ہیئر مرکس جرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ لوگوں کو اس کو جب آپ پہلی بار میں ٹرائی کرو گے آپ کو اس کا رسپونس تب ہی مل جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا یہ میری گیرنٹی ہے تو یہ لیچی ہے میرے تو سارے بال اچھے ہو گئے اور ایک سو دو دن بعد جب آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو میرے بال اور بھی اچھے دکھائی دیں گے چلیے آج کی ویڈیو پسند آئی ہونا اور یہ رمڈی آپ لوگوں کے لئے یوز فول ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا رادے رادے اور لائک چرور کر دیجئے